اگر آپ سولرو ایکس اوریون سیکس کلوایٹٹ انورٹر کو سولر ایکس کی لیتیم بیٹی کے ساتھ در بی ایم ایس کننکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیٹی ترمینل کننکٹ کرنے ہیں بیٹی کیبل بیٹی کے ساتھ آتی ہے نیگٹیو کو بیٹی کے نیگٹیو سے کننکٹ کرنے ہیں پوزیٹو کو پوزیٹو سے کننکٹ کرنے ہیں جو کہ آپ اٹھالیس وولٹ بیٹی بنگ ریز پر بیٹی ویڈیانی اس میں اگر آپ دو بیٹریز یوز کر رہے ہیں تو آپ نے دوسرے ٹرمینلز کو بیٹری کو پیرلیل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں انورٹر سائٹ پہ آپ نے انورٹر سائٹ پہ آپ نے بیٹری ٹرمینلز پہ بیٹری کو نیگٹیب پوزیٹیب کنک کر دینا بیٹری کنیکشن کے بعد اب آپ نے بی ایم ایس کیبل کنک کرنی ہے بی ایم ایس کیبل جو آپ کو ڈائیگرام دی گئی ہے جو آپ نے اورین انورٹر کے ساتھ کنک کرنی ہے اس ڈائیگرام کے مطابق آپ نے پہلے کیبل بی ایم ایس کے لیے آپ نے کین ای کو یوز کرنا ہے بیٹری سائٹ پہ اور انورٹر کے بی ایم ایس پورٹ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد جو کیبل کے ڈائیگرام آپ کو دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے کیبل بنوانی ہے اگر آپ اورین انورٹر یوز کر رہے ہیں بیٹری سائٹ بیٹری کے کین اے میں کنیک کرنی ہے آپ نے اور انورٹر سائٹ آپ نے انورٹر کی بی ایم اے سپورٹ میں کنیک کرنی ہے یہاں تک اب آپ کے بیٹری کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے اب آپ نے بیٹری کے پاور پوچھ کو اون کرنا ہے جب بیٹری کمپل طور پر پاور اون ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے بیٹری سمارٹ کے نام سے جس کا لنک بھی آپ کو دیا گیا ہے بیٹری ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر کا اپشن سلیک کرنا ہے نیم سلیک کرنا ہے سر نیم اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں ای میل جس کا ویریفکیشن کوڈ ریسیب ہوگا کوڈ ریسیب کرنے کے بعد آپ نے کوڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے پاسورڈ اپنے لئے جو آپ یوز کرنا چاہتے ہو کنفرم پاسورڈ اور ریجسٹر کو سلیک کرنا ہے جب آپ ریجسٹر کر لے گا آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے لاؤگ ان کرنا ہے لاؤگ ان کرنے کے بعد ایڈ نیو ڈیوائیس سکین اب آپ نے بیٹری کے سائٹ پہ منشن ہے اس کو سکین کرنا ہے جیسے ہی آپ بیٹری کے کوٹ کو سکین کریں گے اب آپ کے پاس بیلوٹوٹ کنیکشن کے ساتھ بیٹری کا سیریل نمبر آ جائے گا اپنے موبائل کا بیلوٹوٹ اور لوکیشن کو آن رکھنا ہے آپ نے بیلوٹوٹ کنیکشن کنیکٹ ہو گیا بیٹری کے ساتھ اب آپ نے اس کے سیریل نمبر آ رہا ہے اسے سلیک کرنا ہے اس جگہ پہ آپ کا گھر میں جو وائ فائی ہے اس کا نام آئے گا اب یہاں پہ آپ نے اس کا پاسفرڈ انٹر کرنا ہے اور کنفیگر کرنا ہے اب آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ کی بیٹری گھر کے وائفر کے ساتھ کنفیگر ہو جائے گی اور ڈیٹا آپ کا ہیپ میں بیٹری کا آنا شروع جائے گا اس میں تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہے ایک سے دو منٹ اس میں لگ سکتے ہیں کونیکشن سکسیس فل کا جیسی آپ کو میسیج رسیب ہوئے گا آپ نے ہوکے کو سلیک کرنا جو میں نے اکاؤنٹ ریجسٹر کیا تھا وہ میرے پاس آنا شروع ہو گیا اب میں نے سیو کو سلیک کیا بیٹری کا ڈیٹا میرے پاس آنا شروع ہو گیا اب مجھے سسٹم کو سلیک کرنا ہے ایڈٹ اوپشن میں جانا ہے چینج کروٹوکول میں جانا ہے انورٹر پروٹوکول اب اس جگہ پہ تمام ان انورٹرز کے نام دے گیا ہے جن انورٹر کے ساتھ یہ بیٹری کمپیٹیبل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹوال انورٹر ایڈ ہیں اگر ڈیا کمپنی کا بنا ہوا انورٹر ہے تو آپ نے ڈیا کی ان کو سلیک کرنا ہے ایمیون کا ہے تو ایمیان کی ان کو سلیک کرنا ہے اگر پی وی نائن تھوزن انورٹر یا سولر میکس الٹرا سکس کلو آٹ انورٹر آپ یوز کر رہے ہیں تو زیرو زیرو کین کو سلیک کرنا ہے اگر آپ سولیس کا انورٹر یوز کر رہے ہیں تو یہ بیٹری کو کنیکٹ کرنے کے لئے سولیس کین سلیک کرنا ہے کونیکسٹ ہے کیوں ہو گروو آٹ اگر آپ گروو آٹ انورٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ نے گروو آٹ کین کو سلیک کرنا ہے آئی این بی ٹی اگر انورٹر یوز کر رہے ہیں اس بیٹری کے ساتھ تو آپ نے آئی این بی ٹی کین کو سلیک کرنا ہے کین وکٹرون سٹڈر گوڈ وی کا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے گوڈ وی یوز کرنا ہے سولیکس اگر یوز کر رہے ہیں اس بیٹری کے ساتھ تو آپ نے سولیکس کا پروٹیکول یوز کرنا ہے ایس ایم 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 ا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو انورٹر پروٹوکول وولٹرونک کین لکھا گیا اس کا مطلب ہے اب یہ اوریون انورٹر کی تمام سیریز کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گئی ہے کیونکہ یہ بیٹری مختلف کمپنیز کے مختلف انورٹر کے ساتھ کمپیٹیبل ہے تو اس لئے اس میں آپ کو پروٹوکول سیلیکٹ کرنا ضروری ہے یہاں تک اب آپ کے بیٹری کی سیٹنگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں کیبل آپ نے کمپنیکیشن کی لگا دیئے اب آپ کو ایک سیٹنگ بیٹری کی ٹائپ کی انورٹر سے سیلیکٹ کرنی ہے کیبل بیٹری کی بی ایم ایس میں لگی ہے انورٹر کو سوچھ آن کریں انٹر کے بٹن کو پریس کر کے بیٹری کی ٹائپ میں آئے اور یہ ان سیکس کلو آٹ اگر آپ انورٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کی فورٹین نمبر پیرامیٹر پر آپ نے آنے فورٹین پیرامیٹر میں آنے کے بعد آپ نے بیٹری کی ٹائپ میں اگر کوئی اور بیٹری سیلیکٹ ہوئی ہے تو اس کو آپ نے وی ای سی پہ سیٹ کرنا ہے وی ای سی پہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہے اور بیٹری کو سیپ کر دینا ہے اب دیکھیں آپ لیٹھین بیٹری کا آئیکن بلنک کرنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انورٹر اس بیٹری ہو گیا ہے اور ویڈ بی ایم ایس ورکنگ سٹارٹ کر دیئے اس کے علاوہ اگر آپ بیٹری کی کمنیکیشن کیبل اتار دیتے ہیں تو انورٹر سکسٹی ون نمبر وارننگ جو کہ بی ایم ایس لاس کا وارننگ ہے وہ اسٹارٹ کر دے گا اگر پانچ سے دس منٹ تر انورٹر آپ کا اس طرح کی سکسٹی ون نمبر وارننگ شور نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا انورٹر اب ویڈ بی ایم ایس بیٹری کے ساتھ کام کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی